بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خجور کھا کر دودھ پی لو دماغ ترو تازہ رہے گا خجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قدمیں اضافہ ہوتا ہے جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائک کا لیپ کر لیا کریں چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا جو لوگ کھانا کھانے کے ساتھ کچھا لیسن کھاتے ہیں ان لوگوں کا دل مضبوط رہتا ہے جب آپ لوگوں کو پیاز نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں اس سے گردے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت ہی کم ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا بھی طاقت دیتا ہے اور آپ لوگوں کے دماغ کو بھی بہت زیادہ تیز کرتا ہے خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہوتی ہے چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارہ کھا لینا چاہیے اور روزانہ صبح چار بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی بھی کوئی بیماری کبھی نہیں گھیر سکتی دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لینے سے بدن کی سوزش اور درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور حلدی کا لیپ لگا کر سو جاؤ کچھ ہی دنوں میں آپ لوگوں کا چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے اور نہار مو سیب کھا لینے سے آنکھوں کے حلقے مکمل طور پر مٹ جاتے ہیں دہی روزانہ استعمال کر لینے سے آپ لوگوں کے وزن میں کمی آنے لگتی ہے اور لانگ کدانا مو میں رکھ لینے سے مصوروں کا درد فوراں ہی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے ہر کھانے میں کچھی ادھرک ڈال کر استعمال کر لیا کریں اس سے آپ لوگوں کے پیٹ کے درد سے ہمیشہ نجات ملے گی اگر آپ صبحوں کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ لوگوں کو تضابیت کی شکایت بھی ہو جائے گی کالے چنے کی روٹی بنا کر کھا لینے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں کالے بھونے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لینے سے پیٹ کے سارے ہی کیڑے مر جاتے ہیں چہرے پر اگر کیل مہا سے اور دانے ہو تو روغن زیتون اور قدو کو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگا لیا کرو کیل مہا سے جڑ سے ہی قتم ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کا چہرہ روشن ہو جائے گا پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں ایک چھٹکی نمک ڈال کر اس پانی سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرو پیلی اور ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرنے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت اور آرام ملتا ہے کچھی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں مٹاپا نہیں ہونے دیتی اور آپ لوگوں کا میدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھتی ہیں سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالو اور یہ اگر رنگ چھوڑ دے تو مرچ میں ملاوٹ ہے اگر پانی کا رنگ ویسے کا ویسا ہی رہے تو جان جاؤ یہ اصل مرچ کی نشانی ہے امرود کے بیج کھاؤ چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا انار کے دانوں کا جوس بنا کر پی لو چہرے کا رنگ انار جیسا لال ہو جائے گا کیلے کا رس صبح و نہار مو شہد کے ساتھ پی لینے سے شگر کی بیماری سے آپ لوگوں کو مکمل طور پر نجات مل سکتی ہے توری کی سبزی زیادہ کھا لیا کرو اسے آپ لوگوں کے چہرے پر مکمل طور پر چمک آ جاتی ہے ملٹھی کو پانچ منٹ تک چوسا جائے تو گلہ بالکل صاف اور ریشہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے سخت گرمی میں گوشت کے زیادہ استعمال کر لینے سے گریز کیا کرو کیونکہ اسے بہت ہی زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں دہی میں الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کے تھکاوت کو فوری طور پر مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے نہار مو اخروٹ کھا لیا جائے تو کمر کا درد مکمل طور پر ہی ختم ہو جاتا ہے پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا حضم نہ ہوتا ہو تو کھانا کھانے کے بعد ایک چھٹکی سونف کھا لیا کرو کھانا بھی جلدی حضم ہوگا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا چکندر کے پتوں کو عبال کر اس کے پانی سے سر کو دھولینے سے سر کی خشکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبے سے لمبا سجدہ کیا کرو موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے چودہ سے پندرہ عدد لونگ لیں اور ان کو پانی میں ابالیں اور اس کے بعد اس برطن کے اوپر باریک کپڑا رکھ کر اس کی بھانپ لیں ایسا کرنے سے نزلہ زکام فوری طور پر ختم ہو جائے گا جن لوگوں پر مٹاپہ آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیا کریں اس سے وزن چند دنوں میں ہی کم ہو جائے گا اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو پھر میتھی کے دانوں کا استعمال کیا کریں اس سے جسم میں آئرن کی کمی مکمل طور پر دور ہو جاتی ہے کلونجی کے باریک کالے دانیں وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی بھی کمزوری نہیں ہوگی بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دے تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے روٹی کھا کر چلنے سے آپ لوگوں کا دل مکمل طور پر صحت مند و طوانہ رہتا ہے دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے انگور کھا لینے کے بعد اوپر سے پانی مت پیو اس سے آپ لوگوں کو بدترین حیزہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو وہ لیمون کو چاٹ لیا کریں تھوڑی سی ادرک موں میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلہ بھی خراب نہیں ہوتا اور کھل جاتا ہے آمد کا زیادہ استعمال کر لینے سے یورک ایسیڈ کی بیماری بھی مکمل طور پر دور ہو جاتی ہے ماش کی دال کھا لینے سے آپ لوگوں کے جسم پر پڑھنے والے سفید داگ مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں جڑوا بچے پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے کچھی گاجر چبا لینے سے آپ کا خون کبھی گاڑا نہیں ہوگا گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیا کرو چکر آنا مکمل طور پر رکھ جائیں گے دودھ میں جلے بھی بھیگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی مکمل طور پر آرام دیتی ہے اگر رات کو آپ لوگوں کو نیند نہ آ رہی ہو تو موں میں چھوٹی علائچی رکھ لو نیند سکون کی آ جائے گی اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کر لینے سے آپ لوگوں کی خارش مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کر لیا کرو انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گی گائے کے پائے کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں مکمل طور پر آرام مل جاتا ہے جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح اس گھر میں برستا ہے اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو پھر دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ لوگوں کے پاؤں بلکل ہی ٹھیک ہو جائیں گے سر میں جوئیں اگر زیادہ ہو جائیں تو رات کو سوتے وقت آپ لوگ سر میں پیاز کا رس مل دیں انشاءاللہ جوئوں کا خاتمہ ہو جائے گا کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو کئی سالوں تک آپ لوگوں کو کمر کا درد کبھی بھی نہیں ہوگا دوستو گر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور برائی کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ